حس سرکار یہاں پرسپا کا کریلے بھی سنچالیت ہوتا تھا جبکہ ودائک کو صرف بنگلے میں رہنے کی انمتی ہوتی ہے نہ کی کریلے چلانے کی اس قبر پر ہمارے ساتھ ریٹیش سماد آتاں موجود ہیں ریٹیش کیا لگتا آپ کو شپال کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں ان کو جو بنگلہ آونٹیت کیا جاتا ہے اب ان پہ بھی تلوار لٹک چکی ہے اور جب سے انہوں نے اپ چناؤں کے مدنظر اکھلش یادو اور ڈیمپل یادو کو ساتھ پکڑا ہے تب سے برابر ان کی سماسیاں لگاتار بڑھتی ہی نظر آ رہی ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر یہ مریس لگے لگاتار کی شریف کے سنسیوپال اس نے یادو کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپسی جو مدبیت پیدا ہوئے ہیں ابھی پہلے انہوں نے جو دامار پکڑا تھا میں نیجے کا ساتھ کھو رہا تھا اس کے بعد پھر آپ کیا کرنے کے اس کے بعد پھر آپ کی شریف کے ساتھ کھو رہا تھا تو ابھی جو سی بی آئی کی چانچ کے لیے جو مرمالنا سلنا کو ساتھ کھو رہا تھا سامنج کے درمان کی باندی ہے کہ سی بی آئی کی جانچ کے لیے ان سے پوشتاج کے لیے ان کو آدیشت کیا جاؤں اس کے لیے بھی چٹا چل لیے ابھی دو دن نہیں بھیتا ہے اس کے بعد اب ان کے آواز پر بھی شنکٹ پڑھ رہا نہیں دگا ہے کاران اس کا تب سے بڑھا یہ ہے جو ان کے پاس آواز ہے اس آواز میں پراغٹی سیل سماجوادی پارٹی کا پارٹی ہے دفتر کاریالے چلتا اس میں اور اس میں پوری طریقے سے جتنے بھی کام کرنے والے جو ان کے کاراندے ہیں وہ سم کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑی کبھی ہے جو بیدھائیک ہوتا ہے جلتا کا چنہ ہوا جی بیدھائیت ہوتا اس کو جو بیدھائیک آواز ملتا ہے وہ اس کے رہنے کے لیے ملتا ہے لانکہ وہاں کاریالے چلانے کے لیے تو سابط طور پر یہ راکے سمپت کی آدھیکاری اس کو ضرور اس کاریالے کو چھین سکتے ہیں اس میں کوئی پارٹی کی وہ نہیں ہوتا ہے کوئی بیدھائی چیز کو چھین لیے حالانکہ یہ آروپ لگائے جا رہا ہے پر جسی سماجوادی پارٹی کی طرف سے کہ ان کے بھنگلے کو بھی چھنا جا رہا ہے ابھی جڑ جو سرکشہ تھی وہ جڑ سرکشہ ہٹا کر کے وائل سرکشہ کر دی گئی ہے تو یہ سب معاملے اب کل اجادر ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی جو دونوں کا دور چل رہا تھا ہاتھ سے بڑے چل رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ابھی اس طرح ساپ جاہید ہو رہے ہیں کہ آپ سیوپال سنگیادوں کو اس کے لیے آس پر پر پڑھیں گی ساڑا اس کا سب سے بڑا پانیسیا ہے جو بیدھائی پڑھا تھا سب سے بڑا پڑھا تھا سب سے بڑا پڑھا تھا ساڑھے آج کلو میٹر ریور فرنٹ میں کیے کام کرا دیئے گئے ہیں ان سب چیزوں کو دے کر کے مکمتری ہو گی آدھی سناب سے تک تعلیم سکائی ونکری شپال سنگیادے شروع پر ملکہ کھول دیا ہے اب آگے دیکھنے والی بات ہوگی سیسن جیسا کیا اس کو تو ایسا بڑھنا ہی پڑھے گا علاقی اس کو جنتہ سکتے لیے جنتہ کا پیسہ پکڑھا لیتے ہیں شپال یادو کی جو استطیع ہے بڑی وچتر ہو چکی ہے کوئی ان کو فوٹبال بتاتا ہے کوئی ان کو پینڈولم بتاتا ہے اور اب جو ہے استطیع یہ دیکھ لیجئے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے جب سے وہ ادھر اکلے شادوں کے پالے میں جا چلے گئے ہیں تب سے ان کی جو کیا کہا جائے کی کھنلیاں ہیں پوری طرح سے ان کی وپریت ہو چکی ہیں اس کو دیکھ کے درمپال سنگی بھی آج سی ایم یوگی کی صبح میں ان کو بی جے پی جوائن کرنے والے تھے یہ بھی کیسے لگا جائے اچانک ان کا من بدل گیا یا جو بھی کارن رہا ہو فیلال آپ کو کیا رکھتا ہے کہ شپال یادو اب اس سے کیسے نپٹنے والے ہیں کیونکہ استطیعہ تو ان کی واقعی اب ان کی جو ہے سی بی ایجانس کی بھی مانگ اٹھنے لگی ہے جسے ونیج ہے راجنیتی ہے اور راجنیت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے راجنیت میں اٹھا پتک لگی رہتی ہے جب چتکالین سیچائیو منتری جب سیپال سنگیادو پرگے کا انکوازوازی پارٹی بنایتے اپنے پریوار سے جب انہوں نے الگاؤ کیا تھا جب انہوں نے انکوازوازی پارٹی سے ناتا توڑا تھا اس کے بعد مکسی منتری یوگی آدی شنات میں مائیواتی کا منگلہ انہیں دیٹ کر دیا تھا جو کی آج ایک دیٹ میں کچھ بھی منتری کے پاس اسنا بھی آدی شناتی بنگلہ میں اس میں بہرہ بہرہ بیڈ روم ہے ملیس میں آپ کو بتا دوں جو کیکم ہے لگیری پانسو کلو وات کے جنرلیٹر ہے اس میں جو جنرلیٹر ہے وہ ساؤنکروپ جنرلیٹر ہے اس میں بڑی بیوستہ ہے اس میں جو اس میں جو اس میں جا ساریالے پھولنا یہ تلینا تلیم اس میں موت پڑا گی رہا ہے اور رہی بات اس کا اس میں بڑی بیوستہ ہے اس میں بیان بھاگی ہو رہی اس میں اس کی دادلیٹ ہو رہی ہے ایسا کسی بھی نیتا تو نہیں کرنا چاہی ہے بھلال کہ پاس میادوں کی مسئلے بھرتی نجر آ رہی ہیں ان کا بنگلہ بھی کھالی ہو سکتا ہے ان کو پر تیسری درد ہو سکتے ہیں اور جاہل سی بات ہے پندرہ سو تیرہ کارو روپے کی لاغت سے نمتہ کی پیسے کی لاغت سے جو ریویر پھنڈ کا کام ہوا تھا اس میں ساڑھے آج کلومیتر میں جوال جلکنگی نجر آئیں گی جوانتی میں گنڈا پانی نجر آئے گا جوال نالے کے پالیس جو سبور دیا جرہ ہے ساڑھے آڑ سندرہ سو تیرہ کارو روپے کہاں گئے جس کی چودہ سو ترون روپے نکال کے ہرچ بھی کر دیا گئے ہیں اس کی بھی آئے جاہرے میں دو آئیے سکتاری بھی آ رہا ہے اور سکتاری پیٹائی وانٹری پرخواستی یادو بھی آئیں گے اور جرور تربائی ہوگی اگر اس میں وہ ان کی تلسطہ پائے گئے جب پردیش میں بی جے پی سرکار بنی تھی تو اس سمیں سپا اور اکلے شپال یادو کے بیچ میں جو تلکیا بنی تھی اس کے بعد دیکھا جائے تو شپال خود بھی بی جے پی کے پالے میں جاتے نظر آ رہے تھے اس کے اپلکس میں ان کے پرسکاہ صورت جو دیا گیا تھا حلال بادی ساستری مارک جو بنگلہ ملا تھا اس کو سال بھر کے اندر ان کو اوانٹڈ بھی ہو گیا تھا اس میں انہوں نے اپنا کاریالے بھی کھول دیا تھا جو ایک لمبے سمجھ تھے جو پرسپا بنانے کے بعد برابر ان کو جو ہے وہاں سے پورا سپورٹ ملا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ بی جے پی سے شپال یادو کے بہتی قریبی سمبند ہو چکے تھے اور یہ جگ ظاہر ہے کوئی چھپی بات نہیں ہے جب سے یہ اپچناو کے مدے نظر اکلے شادو ڈیمپل نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور اپنے چاچا کو سپا سرکشاک ملاہم سی یادو کے دہاند کے بعد یہ جو قریبیاں آپس میں آئی ہیں اور شپال نے کھولے طور پر منچ پر یہ گوشنا کر دی کہ وہ یہاں سے ہٹ کے سیدھے جو ہے اکلے شادو کے خیمے میں جا چکے ہیں تو کہیں نہ کہ بی جے پی کیا کوئی پرچشوت کی رازنیتی کے تحت اس تاری چیزیں ہو دیں کی سی بی آئی جانج بھی کھل گئی اس کے ریوئر فنڈ کا معاملہ بھی کھل گیا اس کے بعد برابر ان کے بنگلہ بھی انزہ چھین لیا گیا زیڈ زیڈ سیڈی کی سرکشا بھی انزہ چھین لی گئی تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب یہ ایک الگی رکھ نظر آ رہا ہے بی جے پی کا سمائے جسے مریض بی جے پی کا رکھ کہا جائے یا پھر ایک نیم کہا جائے یا ایک نیم آمودی سمجھ جائے جو نیم برایتے ہیں بدایتے لیے وہ ایک بدایت نہیں سبھی بدایت پر لاغو ہونے تیجیے اگر انزہ چھین لیا ہے ان کو بنگلے میں رہنا چھینے ان کو بنگلے میں پارٹی دکتر سب سے بڑی کیمید ہے کسی بھی بدایت کو اگر نیمات کرتا ہے بی جے پی کو اب تک یاد نہیں آیا تھا بی جے پی کو اب تک یاد نہیں آیا تھا کہ وہ غلط چیزیں ہو رہی تھیں اب ان کو یاد آگیا غلط چیزیں ہو رہی ہیں بی جے پی کو جرور یاد آیا ہے بی جے پی اور جو راجنی کی جو ہو رہی ہے مریض میں آپ کو بتا دوں کی اس سمائے سماجوالی پارٹی اور بی جے پی دونوں لڑائی چکر میں ہیں اب یہ سمجھ رہے کہ مینٹوری کی سمجھ جائیں گے بہت میلتے کی ہے بہت میلتے کی ہے بیانتا کی بات ہے آگے تکل کے پتے کیا آتا ہے پھلہ حال کون سیتے گا کون ہارے گا یہ تو چلتہ سے کہے گی تکری جو ابھی چانکاری سے کہیں نہ دیں سمجھ پاس یادو سے اس کے لئے بارتی نظر آ رہی ہے پھلا دیتیش نہ تو گوکلا گولا گوکلا نہ دکھ رہا تھا نہ تو رامپور دکھ رہا ہے اب جو دکھ رہا ہے وہ کھالی مینپوری دکھ رہا ہے اور مینپوری کی وہ مینپوری لوگ سپا سیٹ دکھ رہی ہے جہاں سے سپا سرکشن بلائیم سے یادو کی جو سیٹ کہی جاتی ہے فیلال اس قبر پر جننے کے لئے بہت بہت دھنواد آپ کا یو پی میں ہونے والے اپچناؤں کو لے کر بی جے پی نے سپا کے قلعے کی گھرابندی شروع کر دی ہے بی جے پی کے دگر نیتاؤں نے ساری سیٹوں پر اپنا ڈیڑا ڈال دیا ہے وہیں آسی ایم یوگی آدیتنات نے کھتولی پہنچ کر ویپکشیوں پر جم کر نشانہ سادہ ہے سی ایم یوگی نے ایک فیر بینڈ نیتا ہے ان کی موجودگی بی جے پی اس ہر جگہ کرانا چاہتی جہاں اپچنائے ہونے والے ہیں ایسے میں یوگی کا یہاں پہنچنا بی جے پی کے لئے کتنا کارگر رہے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس کبار پر ہمارے ساتھ گورو ہمارے ساتھ موجود ہیں گورو کھتولیس میں آسی ایم یوگی نے جن سبا کو سمودیت کیا ہے اور سب سے بڑی جو چیز وہاں پر ہے جہاں سی ایم یوگی سبا کو سمودیت کرتے وہاں پر جائیسی بات ہے سبا ان کے نشانے پر رہتی ہے لیکن آج ایک بڑی چیز ہونے والی تھی کہ وہاں پر درمپالسنگ سینی وہاں پر جا کر سبا میں بی جے پی کی جوائنی کرنے والے تھے جو کی اچانک ان کا پتہ نہیں کیسے مند بدل گیا اور وہ اس کو جوائن نہیں کر پائے فیلال آپ کو کیا لگتا ہے ختولی میں سی ایم یوگی نے کن مین مددوں کو لے کر اٹھایا اور سبا پر کیا نشانہ سادہ ہے آپ کو بتا دیں شاید گورو سے ہمارے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے آج یوگی نے ختولی ویدان سبا سیڈ سے جا کر جنتہ کو سمودت کیا ہے جہاں پر انہیں نے سپا کے اوپر جم کر نشانہ سادہ ہے سمودہ تک گورو ہمارے سادھ موجود ہیں گورو ختولی ویدان سبا اس اپچناو کو لے کر اسی ایم یوگی وہاں پہنچے اور جنتہ کو سمودت کیا ہے وہیں پر درمپال سینگ سینی بھی اسی سمودہ جن سبا میں بیجے پی جوائن کرنے والے تھے جو کی نہیں ہو سکا اچانک ان کا مند کا یہ بدلاو کیسے ہوا اور سی ایم یوگی نے کن مددوں کو لے کا سپا پر نشانہ سادھا دیکھیں ملی سے یہاں پر چنوہ بھائیں اپچنوہ کی مادیم سے یہاں پر پیٹسٹھا بھی بچانی ہے اور چونکہ اپچنوہ رامپر میں بھی ہے اپچنوہ ختولے میں بھی ہے دونوں جگہ چنوہ ہونا ہے اور مینپری کی بات کریں تو وہاں پر لوگ سبا کو چنوہ ہونا ہے جو کی سبا میں پارٹی کے پروڑا پور اچھا منتری اور تبلیسی چال بار کے مخبتی رہے بولائیم سیگرہوں کے دس اٹروبہ کو نظرن کے بعد کھالی ہوئی تھی سب میں جانا ہے بیوستہ کے انروپ چھے مہینے کے اندر چنوہ ہونا چاہیے چاہیے مہا پر چنوہ ہوئی جا رہا ہے تو یہاں پر بیجے پی اور سبا کے بیچ گھمانسان جا رہی ہے گھمانسان جھرے بولوگا کہ لگاتار بہاں پر آروپی تاروب کے دور بھی جا رہی ہے لگاتار سباہ ہو رہی ہیں اور سباہی پارٹی اس طرح سے یہاں پر آل میں ہی پرسپا پرمک سپاہ سے نیارے جھڑ گئے تھے تو کہیں نہیں کہ یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ سائر اب کچھ بہاں پر کرجمہ ہو پائے سباہی پارٹی وہاں پر مینپوری میں اپنی جو پارمپری براسد ہے اس کو بچا پائے خطولی میں مکفانتری گئے تھے اور لگاتار وہ سباہ کر رہا ہے خطولی سے وہاں پر سپاہ اور آلوڑے سویت پتیاسی مدن بھائیے کو اتارا ہے تو یہاں پر جو پور برائک رہے ہیں بکرم سنگھ سینجھ جنگی ابھی حال میں ہی سزا کے چلتے سرسزا رد ہو گئی تو اس کے بعد ان کی درمپتنی یعنی راست کباری سینی کو وہاں اتارا گیا ہے تو کئی نہ کئی مہرپور چناب ہے اور رہی یوگی ادھرنات کے بعد مکفانتی تپرید سرکار کے ہیں لگاتار وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے بکاس کیا ہے باقیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ براسد یہاں پر نہیں رہے گی اب یہاں پر بدلا ہوگا جو بکاس کی ہم نے نیتی رکھی ہے جو بکاس کا ادھرسلہ رکھا ہے اسی بکاس کے ادھرسلہ پر باقیوں نے چرا جیتنے جا رہی ہے اور جو کرسما ہم نے رامپور میں اور آزمکر کے اپنے میں دکھایا تھا لوگ سوا کے لئے تو یہاں پر بدلا ہوگا اور خطولی اور خطولی رامپور اور مینپوری کیونے جو گئے باقیوں نے باقیوں نے پارٹی ہم جیت درست کرنے والی ہے گورو سی ام یوگی نے سپاہ میں نشانہ ساتھتے ہوئے سپاہ کے کارکال کو تالیوانی کارکال بھی بتا دیا ہے اس میں جو دور چلنا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کٹاکشوں کا دور چلنا ہے اور برابر ایک دوسرے پہ عاروپ اور حاصلات پر وینگ بھی کرسے جا رہے ہیں جس میں لے کے آپ جانتے ہیں جیسے کی فوٹبال اور پینڈولم والی گھٹنا بھی آ چکی ہے اس کے بعد شفاقی طرف سے بیان آئے ہیں اکل شادوں نے بھی بیان دیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو مہنپوری کا اپ چناؤ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیا کہیں گے آپ بلکل منیس پر یہاں پر انٹرسٹنگ ہونے والا ہے پر سچے بڑی بات یہ ہے کہ راجنیتی میں اس طرح کے بیان بازی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری پرانی راجنیتی کو دیکھیں اگر آسے دس سال پرانی راجنیتی دیکھیں وہاں اس طرح کے بیان بازی نہیں ہوتی تھی نہ ہی ستہ پچے سے بیان کرتا ہے نہ ہی بیپچے سے بیان کرتا تھا پر اب راجنیتی کی جو ہمارا دیس جو بریسپ کا سچو پرانی راجنیتی میں اس طرح ہی بات ہے کبھی رامڑ بولا جاتا ہے کبھی یندی نالی کے کھیڑا بولا جاتا ہے کبھی چوکیڑا چور بولا جاتا ہے اور کبھی موت کا سورگر بولا جاتا ہے اس طرح کے سبدوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پر ہم دیکھ رہے کہ آجت میں راجنیتی جو ہے وہ اسی طرح ہو گئی ہے اور یہاں پرینڈولم فٹوال اور اس کے علاوہ تالیبانی تمام طرح کی باتیں آگئی جاتی ہیں یہاں کسی ڈالی کو لے گا سددان تک بول دیا جاتا ہے تو کسی کو جس مکبالا راوڑ بولا جاتا ہے تو یہ ہماری راجنیتی براسط نہیں رہی پر چونکی چناؤں ہیں اور چناؤں میں آروپیٹیارو کو دور چلتے رہتے ہیں پر آروپیٹیارو کو دور میں ہم کو اپنی سنسکیتی کو اپنی سوچیتا کو بنایا رکھنا ہے اور سائر اب یہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور یہاں پر نسٹی روپ سے چناؤں میں مینپوری میں رامپور میں خطولی میں تو مانیز یا چناؤں نسٹی روپ سے انٹرسٹنگی رہے گا چناؤں مہتپون ہے ایک سیٹ پر بی جی پی مینٹ کرتی ہے اور یہاں پر دیکھیں تو اور جل چناؤں نہیں لیل رہا ہے کیبال کیبال سپاہ بھاسپک بھی چکر ہے آنے بڑا سمجھ میں کون جیتے گا یہ بچ بتائے گا پھرال مینپوری اپ چناؤں کلامپور اور خطولی یہ تیرے اپ چناؤں اتاپنیس میں نکاہ چناؤں کے پہلے سرگر یہ بنا رکھے ہو جو سرگر میں میرے خیال سے نکاہ چناؤں کا چلتی رہے گی اور نکاہ چناؤں کے بعد تیاری ہے عام چناؤں کی حیصلہ کیا ہوگا کورسی کون جیتے گا یہ بھابیس کے گھر میں نیت ہے پھرال چناؤں بھی رومان سے جاری ہے مانیش گورو آج سیم یوگی کی جن سبھا میں جھنب پال سکھ سینی وہاں پہ بی جے پی جوائن کرنے والے تھے اچانک ان کا یہ وچار بدل کیسے گیا اب دیکھیں ہے مانیش یہاں پر چلتا رہتا ہے دل بدلے کی پتھا تو ہمارے دیسے پرانی چلتی آ رہی ہے وہ یہ سب پہلا باقیہ نہیں کہ دل بدلے گئے ہیں لوگ اپنے آپ کو سوچر بتاتے ہیں کام کرنے نیتے اس کے پہلے بھی دیکھا تھا جب 22 کے چناؤں کی شروعات ہوئی تھی تب تمام بھلے چہرے جو سوائی پرسار مہوریہ رہے تھے بی جی پی سرکار میں سماجہ کر لیانا منتی رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم کو جگہ نہیں ملے کام نہیں کرنے دی آ رہا ہے تمام لوگ چھوڑ کے گئے دارا سنگھ چوہان چھوڑ کے گئے درم دنگ سینی چھوڑ کے گئے تھے سوائی پرسار مہوریہ چھوڑ کے گئے تھے اب یہاں پر چناؤں میں بجلاب ہے کیا دیکھتے ہیں آنگے کی رنیتی کیا ہے اس کے ذاپ سے یہاں پرورتن ہوتا رہتا ہے پھرانا تپریس ہے اور دیس ہے ہمارا بسو کا ست سے بڑا لوگتت یہاں پر دل بڑھلنے کی پتھا آج نہیں ملی برسو چلی آ رہے یہاں کسی کا دل بڑھلنے کی ایتم سے من پرورتن ہونا یہ تو کمال چناؤں بھی ہوتا ہے میرے خیال سے بیچار پرورتن ایک مارک درسن اور نردیسن کیا ہوتا ہے وہ انسان جانتا ہے یا سامنے والی پارٹی گروہ ایک آخری پرشن ہے کیا سریپال یادو کے کے اوپر جو اس سمیں کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کا کہیں بھے دھرنپاسی سینی کے اوپر تو نہیں آیا جو انہوں نے بی جے پی جوائن کرنے کے بارے میں بیچار بنا لیا اب دیکھیں بھے تو یہاں پر نسٹی روپ سے ہے کیونکہ اب میں آپ کو بتایا کی تمام طرح کی باتیں یہاں چل لائی تھی اس کے لئے آئیوز بیباگ میں ابھی جو سرے پھائلیں کھل لائی ہیں جو وہاں پر گیر پرامت طریقے سے گیر مانتہ طریقے سے گلت طریقے سے ابید روپ سے وہاں پر جو نکتی کر دی گئی تھی بھرتی کر دی گئی تھی اس کے لئے جو وہاں پر بچوں کو یہاں پر یہاں پر ایڈمیسن دیے رہتا ہے تو یہاں پر آئیوز کو خیلائے بھی سرکار صحرومتی مانگ رہی ہے سپاہل سے رہو کے خلاف جات کرنے کے لئے کیونکہ اس سمیں کے اگر ریبر فرنٹ کو ٹھالے کی بات کرنے تو لابا لابا سولا سو سرچک تارو کا گھوٹالہ تا اس پر لگا تھا جات چل رہی ہے تمام لوگوں پر جات کی اور تمام لوگوں اس پر نلمبت بھوئے ہیں اور نسی روپ سے چونکہ اس سپاہل سے رہو تتکالی سچائی منتر تے تو نسی روپ سے جو سی بی آئی ہے وہ سے گھنجہ کا سکتی ہے تو یہاں پر کاربائی چلتی رہے گی اور چناؤ میں منیس کاربائی بیانبازی اور بادے تینوں ہی اپنیس کیا وہ ہماری دیس کی اس سمیں سنسکٹی بن چکے جی گو راب اس خبر پر جڑنے کے لیے بہت بہت دھنے بات آپ کا اتر پدیش میں ہو رہے اپ چناؤ میں اس سمیں چناؤی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں یو پی میں ہو رہے اپ چناؤ میں آج کیندری نرواشن آئیوک سے شکایت کرنے کے لیے سپا کے راستی مہا سچیو پروفیسر رام گپال یادو دلی پہنچے پروفیسر رام گپال یادو نے سرکاری مرشنری کا غلط استعمال اور نسبق چناؤ کو لے کر یو پی سرکار سے شکایت لے کر چناؤ آئیوک کے پاس گئے ہیں پروفیسر رام گپال یادو نے کیندری نرواشن آئیوک سے دو جنوں کے پرشاسن کی شکایت کی ہے انہوں نے مہنپوری اٹاوہ کے ڈی ایم اور ایس پی سے شکایت کرتے ہوئے ان کو ہٹانے کی مانگ بھی کی ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے ویویک ہمارے شاد موجود ہیں ویویک رام گپال یادو نے چناؤ آئیوک سے شکایت کری ہے نرواشن آئیوک سے شکایت کری ہے کہ ڈی ایم اور ایس پی کو مہنپوری سے ہٹا دیا جائے ان کا ٹانسفر کر دیا جائے اب یہ کیا بات ہوئی تھوڑا سمجھ آنا چاہوں گا اس پر جی مانی جس طرح سے مہنپوری کا جو بائی لیکشن ہے وہ نزدیک آتا جا رہا ہے تو سماجبادی پارٹی جو ہے لگتار جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر آروپ لگاتی رہی ہے اس کے پہلے سماجبادی پارٹی کے نیتا راجن چودری نے بھی جو ایسی آئی کے آفیس پہنچے تھے انہوں نے بھی جو پولیس جو پولیس ہے ستھانی پولیس ہے جو پولیس کرمی ہے اسی آفیس پہنچے کے راجن چودری نے بھی اس کے پہلے آروپ لگائے تھے کہ پولیس جو ہے سماجبادی پارٹی کارکرطہ کو ٹارگیٹ کر رہی ہے ان کو کام نہیں کرنے دے رہی ہے ان کی گانیوں کو روکا جا رہا ہے اور جب جستی ان کو بٹھایا جا رہا ہے آج اس مددے پہ سماجبادی پارٹی کے جو راشتری مہنپوری رامگو پالی آدھے ہیں وہ دلیلی اسی ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کے آفیس پہنچے اور بقاعدہ جو ہے ساتھ کے ساتھ آفیس پہنچے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے کل دو سو چودہ نام ہو جو وہ ٹریش میں دو سو چودہ نام تھے ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ چلے کے وہ پہنچے ہیں انہوں نے بارتری جاندہ پارٹی کے منتریوں پہ بھی جو آروپ لگایا ہے جو بارتری جاندہ پارٹی کے منتری ہے وہ لوگوں میں سراب بات رہے ہیں مائلاؤں کو ساڑھیا بات رہے ہیں اور اس طرح سے جو ہے ووٹروں کو لبھانے کا پریاس کر رہے ہیں وہیں ایسا بتایا جا رہا ہے جو مسلم علاقہ ہے رامگوپال بیان کے رامگوپالیادوں کا بیان کے طرح مریض میں آ کر جو مسلم علاقہ ہے وہاں پہ جو بیلو ہیں وہ ووٹروں کے نام نہ بتا کے جو بھارتری جاندہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ نردھارت کر رہے ہیں کہ مسلم علاقہ میں ووٹر کون ہوں گے تو اسطرتی کافی جو ہے چنتا جنگ بتائی ہے رامگوپال یادو نے ایلیشن کمیشن آف انڈیا کو بیویک ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رامگوپال یادو یا سپا کو میں کہوں گا کہ سپا جب بھی چناؤ ہوتے ہیں سپا کو ہمیشہ جو ہے بیلٹ پیپر یاد آ جاتا ہے سپا کو ہمیشہ مشینری کی گربلی یاد آ جاتی ہے سپا ہمیشہ جو ہے عروب لگانے لگتی ہے اور نینو آچان آئے کے پاس پہنچ جاتی ہے رونہ رونے لگتی ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے ہماری کارکارتان کو روکا جا رہا ہے بھائی جو بینپوری کی سیٹ ہے وہ سورگی ملائم سی یادو کی سیٹ تھی یادو اور ساگر کنبہ بہت بڑی سنکھیام ہے وہاں پر وہ پوری طرح سے اسوست ہیں کہ وہاں سے یہ سیٹ ڈیمپل یادو نکال لے جائیں گی اور پورا سپا جتنا پریوار ہے پوری طرح سے اس میں لگا ہوا ہے اس کے بعد ان کو یہ بھائی کیوں ہے کہ وہاں پر مرشینری کے دورہ کچھ گلت ہو جائے گا اور ان کا خامیزہ ان کو اٹھانا پڑے گا یہ بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے کیا کوئی ان کے دیماغ بھائی بیٹھا ہوا ہے کہ مرشینری گل بار ہو ہی جاتی ہے جب بھی سپا کا کوئی کنڈیڈیٹ سامنے آتا ہے جی منیش یہ ایک راجتی کارا ہوتا ہے جب ہار کے بعد جو ہے بلیم جو ہے ہمیشہ سے ایویم پہ لگتا رہا ہے جب سے ایویم کی مسین آئی ہے جب سے بھارتی جنتہ پاٹی کی سرکار جو ہے دیس کے بیوین حصوں میں بنی ہے تب سے ایویم کا جو بھائی لوگ دکھا جاتا ہے کہ ایویم میں گربڑی کے ناتے جو ہے یہ لوگ جیت رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں جب چناؤ بیلٹ پہ ہوتے تھے تو اس میں بیہار اور یوپی میں کئی حصوں میں جو بیلٹ کو لوٹ لیا جاتا تھا بیہار میں یہ پرچھلن کافی جیتا تھا اور اٹھا پردیس میں جو ملائم سی کازو کی جب سرکار تھی جب بیلٹ کا چناؤ ہوتے تھے تو ایسی کئی جگہ پہ بیلٹ کو لوٹا جاتا تھا اس کے باتے چناؤ پرحاویت ہوتے تھے اس کے بعد سے ایویم مسین آئی اب ایویم پہ ان لوگ کرونا شروع ہو گیا تھا اگر وہیں مینپوری کی بات کرے تو اس سب سے مینپوری جو ہے وہ سب سے پرتشتری سیٹ ہے وہ سماجواتی پارٹی کے لئے سب سے 33 سیٹ ہے یہاں سے ہارنے کا مطلب یہ ہے ان کی ساگ کو دھکا لگنا تو مینپوری کے لئے وہ کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہے اس لئے سماجواتی پارٹی لگتار جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے دفتر جو ہے وہ جا کے دروازہ کھٹا رہی ہے اپنی بات رکھ رہی ہے اور بڑے ہی پرمکتہ سے رام گوپا لیادوں نے اپنی بات رکھی ہے سچ کے ساتھ اپنی بات رکھیے کس پرکار سے کچھ ووٹروں کو ڈیلیٹ ووٹر لٹس سے ان کے ناموں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے ملترم علاقوں میں بیل لوگ کی نہیں چلے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہاں کیا ووٹر کون ہے جو سمبھاویت ایجنٹ ہے جو پول ایجنٹ ہے جو بوت ایجنٹ ہے جو سماجواتی پارٹی کے سمبھاویت ایجنٹ ان کو ڈرائیا جا رہا ہے ان کو ڈھمکایا جا رہا ہے جن لوگ کو انمتی ہے جن لوگ کو انمتی ہے ان کی گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے تو اس پرکار سے جو ہے سماجواتی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی پر لگتار آروپ لگا رہی ہے حملہور ہو رہی کہ مینپوری میں یہ لوگ جو ہے نسبت چچناو نہیں کر آ رہے ہیں مانیج جی کہیں نہ کہیں رام کپالی آدھو ضرور ہے کہ مینپوری اور اٹاوہ کہ ڈی ایم اور ایس پی کہیں نہ کہیں پردیس سرکار کی ملی بھگا سے کوئی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایسی منشا کو لے کر ہی انہوں نے یہ نرواشہ ناریو سے شکایت کری ہوگی فیلال آپ کو کیا لگتا ہے کہ رام کپال یادو کتنے صحیح ہیں اس پر اور کیا یہ سمبھو ہے دیکھیں مانیج جی یہ پوری طریقے سے جو ساتھ چھے لے کے وہ پہنچے باتور دفتر پر اپنے ساتھ انڈیا میں دکھایا ہے باقیدہ کس طرح سے کتنے جو گوٹر جو ہے وہ چھاٹے گئے وہ ہی بتایا ہے اور انہوں نے یہ بھی جکر گیا تو جو چار مہینے پہلے جہاں بیدان سبھا جو بائلے اکشن ہوئے تھے اسی کو آدھار مان کے جو گوٹی لسٹ جاری کی تھی اس پہ چناؤ کرائے جائے یہ بات تو پرمکتہ سے اٹھا رہے ہیں لیکن جو ورطمان سرکار ہے یہ آرو پھونکا کہ نئے جریے سے جو ہے وہ ووٹروں کے نام کو ایڈ کر رہی ہے ووٹروں کے نام کو لٹس سے ہٹا رہی ہے جس پہ جو سماجوادی پارٹی لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پہ ہملاور ہو رہی ہے خیر ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے ان کی سکایت سن لی ہے اب آگے کس طرح سے رویہ رہتا ہے ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کا اور کس طرح کا رویہ ہوتا ہے سماجوادی پارٹی کا یہ وقت ہی بتائے گا لیکن اس سماجوادی پارٹی اپنی پرتشتری سیٹ مین پوری جو نیتا جی کی سیٹ رہی تھی اس کو بچانے پرنا پورا دمخم لگا رہی ہے ہر طریقے سے چاہے وہ چناؤ پرچار کی بات ہو چاہے وہ جنسوائی کی بات ہو چاچا بھتیا جو نو ایک ساتھ جنسوائی کر رہے ہیں ڈمپل یادو کے لیے ووٹر مانگا جا رہا ہے پورا کنبا ملائم سوی یادو کا اس سمیں سترک ہو گیا ہے بھارتی جنسوائی پارٹی سے اور کس پرکار سے جو بھارتی جنسوائی پارٹی جو ہے اپنے چناؤ پرچار کو وہاں سے جو ہے مجبوطی سے لڑ رہی ہے اور جو جو ان کے وہاں کے پرتیاسی ہیں جو وہاں کے اسثانی پرتیاسی ہیں سویپال یادو کے پہلے بہت قریبی تھے تو ان کو کھڑا کر رہے ہیں تو اس طریقے سے بھارتی جنسوائی پارٹی اور سماجبادی پارٹی کا جو ٹکر ہے وہ سیدھی دیکھے جا سکتی ہے اور یہ حملہ کر کے بھارتی جنسوائی پارٹی کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش ہے رام گوپال یادو کی کہ وہاں کے پلیس جو ہے وہاں کے جو ڈی ایم اور اس پی ہے ان کو کام نہیں کرنے دی رہے ایک طرح سے یہ راجنیتک حملہ ہے مانیس جی فیلال مانپوری لوگ سبا سیٹ کو نکالنا ہی ہے نکالنا ہے اپنے اسی کے تحت یہ پورا جو بھی سپا کا نرازگی ہے جو بھی بی جے پی کی نرازگی ہے اپنا ظاہر کرنا سبحاویک ہے فیلال مانپوری لوگ سبا اپ چناؤں میں اب لگ بک پانچ دن شہز بچے ہیں ایسے میں یادو کنبہ چناؤ پرچار میں اپنی پوری طاقت جھوک رہا ہے اب سماجوادی پتیاسی سنگھ یادو کے ساتھ مل کا چناؤ پرچار کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں سپا کا پورا کنبہ ہر حال میں اس سیٹ کو جیت کر ستہ پر کابیز بی جے پی کو سکس اندیز دینے کی فراق میں ہے اس قبر پر ہماری سماد آتا سوہانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہانی مانپوری کا رنگ جو ہے بہتی دلتشپ ہوتا جا رہا ہے اس پر سپا کا پورا پریوار پورا کنبہ وہاں پہ اپستیت ہے جن سوائے کو سمودیت کر رہا ہے نکر ناٹک کر رہا ہے اس کے ساتھی پوری طرح سے پوری طاقت جوگ دے رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ مینپوری سٹریٹ ہماری ہونی چاہیے آپ کو کیا استطیقہ وہاں کی نظر آ رہی ہیں اور پردرش کیا بن رہا ہے وہاں کا جی مانی سب کو بتا دے کہ اتر پردیس میں جو چناؤی موسم ہے وہ شروع ہو چکا ہے چاہے وہ اپ چناؤ ہو یا نکاہ چناؤیا آگے ہونے والے دوہزار چوبیس کے جو چناؤ ہو اس سے لے کر سب ہی جو پارٹی وہ بہت خاص طرح پر تیاری کر رہی ہے لیکن جو مینپوری کا چناؤ ہے اپ چناؤ جو ملائم سنگیادو کا گڑ مانا جاتا ہے وہ ایک الگ طرح سے ہی دیکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ مینپوری میں انیس بار جو ہے لوگ سبا چناؤ ہوا ہے لیکن اس پہ ہر بار جو ہے اس پہ چناؤ جہاں تر جو ہے سپا کا ہی جیت حاصل کیا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ اگر اس بار بھاسپا یا سپا دونوں میں سے کوئی بھی اگر پارٹی جیتتا ہے تو خاص طور پر ایک اتحاسی رچ گیا کیونکہ آپ کو بتا دے کہ یہاں پہ مینپوری میں کبھی بھی نہ ہی ساک کے پریوار کے کوئی پرتیاسی جیت پایا ہے اور نہ ہی کوئی مہلا پرتیاسی جیت پایا ہے تو خاص پر طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک الگ ہی اتحاس دیکھنے کو ملے گا مینپوری میں آپ کو سانتھی آپ کو بتا دے کہ جو سماجوادی جو پریوارواد ہے وہ اس بار ڈنپل یادو کو جیتانے کے لیے پورا یادو پریوار ایک ہو گیا ہے اور پرچار پرسار میں جھٹ گیا ہے اور پوری طاقت کر رہا ہے وہی بات کریں سیوپال یادو جو کی اکلیس یادو کے چاچا جو کی یہاں پہ پوری طرح سے چاڑک کے کنیتی اپنا کے ڈنپل یادو کی جیتانے کے لیے ہر طرف سے جن سبھائے کر رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں خاص طور پر بھاسپا کو جو ہے انہوں نے بہت سارے تنج کسا ان پہ آروپ بھی لگائے تو یہی دیکھنا ہوگا کہ اس بار کیا بھاسپا سے اپنی جو یہ گڑھ ہے وہ بچا پائے گی اکلیس یادو یا ڈنپل یادو اس پہ جیت پائیں گی ساتھی شیفال یادو اپنے بیان میں بھی کچھ پہلے کہا ہے کہ اگر اکلیس یادو میرا سہتہ لے تو وہ دوہزر بائیس میں وہ یوپی اتر پردیس کے وہ مکھ منتری ہوتی تو اب دیکھنا ہی ہوگا کی کیا جو شیفال یادو کی رنیتی ہے کیا مینپوری کے چناؤں میں کام کر پائے گا سوہانی شاہ کے بنام جو شاہ کا یہ مینپوری میں ایک دور چللا ہے یہ بڑا ہی دلچسپ بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر بی جے پی اور سپا کا دونوں کنڈیڈیٹ آپس میں بڑی مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور جبکہ یہ پوری سیٹ مینپوری سپا کی ہے جیسے کی مانا جاتا ہے سپا سکشہ ملائم سے یادو کی سیٹ ہونے کے خارن کہیں نہ کہیں ایک پریشر بھی ایک دواب بھی ہے اکھلیس یادو پر کہیں نہ کہ یہ سیٹ نکلنی ہی چاہیے لیکن اس کے بعد بھی جبکہ اتنا بڑا پورا کنبہ سپا کا اور اکھلیس یادو کا پورا کنبہ جو ہے پورا پریوار جو ہے اس سپا کی سیٹ کو نکالنے کی طاقت جوگ دے رہا ہے پھر اتنا زیادہ اس میں بھے کیوں نظر آ رہا ہے کہ رام گوپال یادو خود اس میں وہاں پر نیرواشان راوش سے شکایت کر رہے ہیں اور ایوی ایم اور تمام مشینی کو گھل بھل بتاتے ہوئے ڈی ایم اور ایس سپی کون سے تبادلے کی بات تک انہوں نے کر دی ہے کہیں نہ کہیں ان کو ابھی بھی کچھ بھے نظر آ رہا ہے کہ کہیں یہ سیٹ ہم لوس نہ کر دیا ہے جی میں نے سب کو بتا دے کہ یہ بھے اکلے صدو اس لئے لگ رہا ہے کہ یہ گھر تو مانا جاتا ہے مولاہم سنگھ یادو کا لیکن جہاں پر دیکھا جائے کہ جو بجسپا سرکار ہے اس میں بھی جات سوال لاک جو ووٹر ہیں اور خاص طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے جو پچھلے بار جو چنہ ہوا تھا اس میں باسپا جس گٹ بندن کے طور پر تھا تو اس پہ سپا جیت حاصل کی تھے تو بھلے باسپا پرتیاسی اپنی نہ اتاری ہو لیکن اپنی ووٹ بینک جو جنہ دھار سابط کر رہی ہے تو اس دیکھا جا رہا ہے کہ اس سے بھی اکھلیس بھہبیت ہیں جو جات پریوار ہے باسپا بھلے نہ اتارے لیکن ان کی جو ووٹ ہے وہ باسپا کی طرف جاتے دکھ رہی ہے تو اس سے بھی اکھلیس یاد بھہبیت دکھ رہے ہیں یا وہ غلط آروپ لگا رہے ہیں یا نرکش کر رہے ہیں تو ساتھ پر یہ کہا گیا ہے کہ جب باسپا جو ووٹ بینک ہے اگر نہیں اتارنے پر جس طرف سے یہ ووٹ جائے گا اس کا پردہ بھاری ہوگا تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کی کیا اس بار سپا کی طرف باسپا کا ووٹ جا سکتا ہے اور اسی لئے اکلیس یادوں کو اپنا پورے جورسوں سے تیاری کر رہے ہیں اور ان کو کہیں نہ ڈر بھی ہے اس کو لے جی سوانی کیا اپچناؤں کا محول بنتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا فلال اس خبر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس